بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صرف خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم نے صفحہ نمبر 99 پہ بزن نمبر 2 کے باقی اشار کی تشریح کرنی ہے ہم نے پہلے 3 اشار کی تشریح کر لی تھی آج ہم شیر نمبر 4 کریں گے شیر نمبر 4 ہے ہمیشہ میں نے گریبان کو چاک چاک کیا تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے گریبان دامن چاک چاک کیا پھار ڈالا رفو گر رفو کو کام کرنے والا لیکن یہاں پر اس سے کیا مراد ہے ہمدرد خیر خواہ اور رفو کرنا پھٹے ہوئے کپڑے کی مرمت کرنا تو اب مفہومت سے سمجھائے گی آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ عشقی حالت میں میں نے ہمیشہ اپنے دامن کو پھارا تار تار کیا جبکہ میرے ہمدرد میرے دوست تمام عمر اس کو مرمت کرتے رہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا عشق کے میدان میں اور میرے ساتھی میری ہمدردی کرتے رہے اور میرا ساتھ دیتے رہے ہم نے بچوں یہ پہلے بات بہت تفصیل سے پڑھی ہے کہ اردو شائری کا ایک خاص عنوان ہے ایک خاص موضوع ہے اس میں بار بار ایک ہی بات سے بحث ہوتی ہے وہ بحث کیا ہے کہ محبوب ہمیشہ سنگدل ہوگا اور لا پرواہ ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک عاشق عشق کی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ وحشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس پہ جنون اور دیوانگی تاری ہوتی ہے اور وہ اپنا اچھا برا سا بھول جاتا ہے اس کا مقصد بس محبوب کی ذات تک ہوتا ہے اس کو دیکھنا اس کو چاہنا اس سے بڑھ کر آگے وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا جب یہ حالت شدید ہوتی ہے تو وہ جنگلوں میں سہراؤں میں بھی نکل سکتا ہے اور اپنی حالت کو مزید خراب کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کے خیر خواہ اس کے حمدرد اس کے چاہنے والے دوست احباب ہمیشہ اس کو نصیت کرتے ہیں اور نصیت کیا ہوتی ہے کہ عشق کی زنجیر سے نکلاؤ عشق کو چھوڑ دو اور اپنے طرف غور و فکر کرو اپنی حالت کو دیکھو لیکن آدش بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ مجھے کسی کا کہا وہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ میں عشق میں مبتلا ہوں میرا جینہ اور مرنہ ایک شخص سے وپستا ہے اس کو دیکھنا اس کو چاہنا میری زنگی کا حاصل ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو صحیح کر لیتا تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیشہ میرا یہ کی کام رہا کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا لیکن اس کا کیا ہوا کہ میرے دوست ہمدرد مجھے ایسا نہیں دیکھ سکتے تو ایک مقابلہ سجا رہی ہے یعنی شاعر اپنی حالت کو مزید خراب کرتا ہے اور جب تو اس کو دوست و خیر اس کو سمجھاتے ہیں کہ اب اس میدان سے نکل آؤ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میرا کام وہی رہا کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہا اور میرا عشق کا جذبہ آج بھی زندہ و سلامت ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ سے جذبہ کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا شیئر نمبر پانچ آخری شیئر نہ پوچھ عالم برکشتہ تالعی آتش برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے عالم کیفیت برگشتہ تالعی خراب قسمت بدقسمتی بدبختی آتش یہاں پر تخلص ہے اور باران بارش آرزو خواہش اب وہ کہتے ہیں مفہوم میں دیکھیں گے آپ کہ میری بدقسمتی کا عالم نہ دیکھو میری بدقسمتی کا حال نہ پوچھو اگر میں بارش کی خواہش کرتا تو بھی آگ برستی یعنی وہ شاعر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میری قسمتی خراب ہے شروع سے لے کر اب تک میرے ساتھ برا ہوتا رہا ہے اب شاید نے یہاں پر آسمان کا حوالہ لے گئے کہ لوگ تو کیا میرا محبوب تو کیا آسمان تک نے میرا ساتھ نہیں دیا میں جو چاہتا ہوں چیزیں اس کے الٹ ہو جاتی ہیں میں محبوب کو چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا نہیں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر نہیں آتا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے بات نہیں کرتا یہاں تک تو ٹھیک ہے وہ تو ایسا کر رہا ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی میری قسمت انتہائی خراب ہے میں جس جس چیز کو چاہتا ہوں وہ وہ چیز مجھ سے دور چلی جاتی ہے اور تقدیر نے بھی گویا میرے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے ہر کام میری خواہش کے برقس ہوتا ہے اب یہاں پر شاید مایوسی کی حالت کا شکار ہے وہ کہتا ہے کہ میں صبح اور آرام کی خواہش کرتا ہوں تو مجھے دکھ ملتے ہیں اور جب میں سکون چاہتا ہوں تو بے چینی اور بے قراری میں مقدر بنتی ہے اگر میں کبھی گرمی سے گبرا کر بارش کی دعا کر لوں تو آسمان پانی کے بجائے آگ برسائے گا یعنی اب یہ ان کی مایوسی کی انتہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بارش کی آرزو کرے تو واقعی آسمان سے آگ برس جائے بلکہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ میں جو جو کرنا چاہتا ہوں اس کے اُلٹ ہوتا ہے اصل میں وہ اپنے مقدر اپنے قسمت کی شکایت کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ میں انتہائی مایوس اور ناکام انسان ہو چکا ہوں کہ اب میری بھی بس ہو چکی ہے حتیٰ کہ موت مانگو تو لمبی زمینگی میرے سامنے ہے کچھ اچھا مانگو تو کچھ برا ہو جاتا ہے تو یہاں سب کچھ میری آرزووں کے برقس ہو رہا ہے اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں نہ تو محبوب قصوروار ہے بلکہ اس میں میری قسمت کا دوش ہے بچہ آپ نے دو اشار کی تشریح کرنی ہے اور آج ہم درخواست کریں گے درخواست ہم نے لکھنی ہے درخواست برائے تفریحی پارک کا قیام یعنی ہمارے شہر میں کوئی پارک نہیں ہے کوئی اچھی جگہ نہیں جہاں پر بچے وغیرہ کھیل سکے تو اس کے لئے درخواست لکھنی ہے کس کو ہم لکھیں گے اب یہ درخواست آپ نے ایسا نہیں لکھنی بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج بلکہ کس کو لکھیں گے بخدمت جناب نازیم سامان لکھیں گے ہم درخواست برائے تفریحی پارک کا قیام یعنی اس پارک ہمیں کوئی پارک برمانہ ہے اور جناب آلی اس کے بعد جو ترمیان میں مسمون ہے اس میں آپ پہلے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہیں اس کے آس پاس کا علاقہ کیسا ہے ہم یہی بتائیں گے کہ علاقہ بہت خراب ہے اس میں کوئی ایسی تفریح کا سامان نہیں ہے کوئی پارک نہیں ہے کوئی اچھی جگہ نہیں ہے اور ہر وقت یہاں پر کورا کچھرا ہے ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر بچے وہاں پر کھیل سکے کیونکہ ہم جانتے ہیں انسان کی صحت کے لیے کھیلوں کا ہونا ضروری ہے اچھی آب و ہوا کا ہونا ضروری ہے پھر ہم آگے لکھیں گے مزید بتائیں گے کہ یہاں پر اور بہت سی خرابیاں ہیں بہت سا کچھرا ہے یہ وہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد آخر میں درخواست کریں گے کہ تمام صورتحال کو اپنے سامنے رکھیں اور عوام کو اچھا ماحول مہیات ہے تاکہ وہ ایک صحیح مندانہ زندگی گزار سکیں اور آخر میں شکریہ کہ اگر آپ ہماری درخواست پر عمل کرتے ہیں تو ہم آپ کے بہت مشکور رہیں گے پھر درخواست گزار آخر میں علیف بے جیم نہیں آپ نے لکھنا سوری آپ نے وہ نہیں لکھنا آپ کا شاگیر یعنی ہم شاگیر تو نہیں ہیں ہم لکھیں گے نیاز مندان اور آخر میں آپ نے علیف بے جیم لکھنا ہے اور اس کے ساتھ تھی آپ نے تاریخ لکھنی ہے تو بچے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ درخواست آپ کی معاونے عدب میں نہیں ہے تو آپ نے اس کو یہیں سے یاد کرنا ہے اگر کسی بچے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں